ٹھیکے دار کی چار سو بیسی سے پریشان محلہ صفائی کرمچاریوں نے ایف آئی ار درز کرانے کے نام پر لمبے انتظار کے بعد نیونتم ویتن کی لڑائی لڑ رہی محلاؤں کو ملا نیائے عام آدمی پارٹی نے درگ بغیرہ کی باون محلاؤں کو سیویل سوسائٹی کی مادھیم سے نیائے دلا کر ٹھیکے دار کے بیرودھ اپراد دھوکہ دھڑی کا اپراد درز کر آیا غور تلویر کی پریش سے چرچہ کے دوران آپ کے نیتاؤں نے بتایا کہ یہ ماملہ ورش 2018-19 کا ہے راجنات گاؤں کی ٹھیکے دار بللو راٹھور نے بیسپی کے سکولوں کے ساپ سفائی جھاڑو پوچھا کا کارے کا ٹھیکہ لیا تھا اور باون محلہ صفائی کرمیوں کو پانچ ہزار روپے کی ویتن پر اپنے یہاں کام پر رکھ لیا تھا اس کے بعد پرتیمہ ڈھائی ہزار روپے نگت دیتا رہا باقی ڈھائی ہزار روپے بل پاس ہونے پر دینے کی بات کہا اور بعد میں گھوماتا بھی رہا جس سے ٹھیکے دار کی چار سو بیسی سے پریشان محلہ صفائی کرمیچاریوں نے ایف آئی آر درز کرانے کے نام پر لمبے انتظار کے بعد نیونتم ویتن کی لڑائی لڑ رہی محلاؤں کو آج نیائے لے سے نیائے ملا ہے جس میں لگ بھک چار سال کے بعد ایک مارس کو ماننی نیائے لے نے ٹھیکے دار کے ویرود دھوکہ دڑی کا اپراد درز کرنے کا درگ گتوالی کو آدیش دیا اس سممند میں انہوں نے اپنی پتکریا دی کلیر کٹ ایک دھوکہ دڑی کا معاملہ تھا اس میں باوان مہلہ ہیں جو درک بغیرہ کے نیوازی تھی انہوں نے بی ایس پی سکول میں جھاڑو پوشا ساف سفہی کا کام کیا ٹھیکے دار نے ان سے پانچ ایر روپے مہنے دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ڈھائی ایر روپے دینے کے بعد میں وہ باقی پیسہ دیا نہیں اس پر سات مہنے بعد میں جب انہوں نے چھوڑا سات مہنے بعد میں جب انہوں نے ایک ایک آنٹ کھلو کر اس میں سے پیسہ ایٹی ایر روپے پاس رکھا اور اس میں سے نکال لیا اب جا کر کورٹ میں اس ماملے میں اپنی درج کرنے کا آدیش پاس ہوگا ہے بی ایس پی سکول میں باوان مہلہ کام کرنے کے لیے سفہی کرمچاری باوان مہلہ کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو ٹھیکہ دار نے بولا تھا کہ ویتن کے لیے پانچ ہزار دوں گا ایسے کر کے تو ہم لوگ کو پانچ ہزار نہیں دیے دھائی ہزار ہم لوگ کے ہاتھ میں دھرا دیے اور اس کے بعد بولا ہم لوگ بولا کہ سیلری کا پیسہ دے دوسر ایسے کر کے تو بولا کہ میں جب بل پاس ہوگا تو دے دوں گا ابھی بل پاس نہیں ہوا ہے ایسے کر کے روک دیے تو ہم لوگ سات مہنے کام کیے اور سات مہنے کام کرنے کے بعد ہم لوگ کو ہٹا دیے تھے تو ہم لوگ چھوڑ دیے تھے کی ہم لوگ کا پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے تو ایسے کام کریں گے وال بچے کو پڑھا لکھا رہا ہے تو ڈھائی ہزار میں تھوڑک ہو جائے گا ایسے کر کے ہم لوگ چھوڑ دیے تھے تو اس کے بعد ہم لوگ سرم بھی بھاگ گئے ڈھائی پرٹی کی ایک سنتائے سو سوسائیٹی اس کے سدسیوں کے دورہ سب کے دورہ میلاؤں بیس پی سکول میں ساب سپائی جاڑو پوچھا کا ایک ٹھیکا رہنندوں کے ٹھیکیدار بلو را ٹھوڑ نہیں لیا تھا اور اس نے ان میلاؤں کے ساتھ دھوکہ دڑی کی لگ بھگ دس لاکھ روپے کی دھوکہ دڑی کی پانچ ہزار روپے موقعین ان کو بتان دینے کی بات کی اور ڈھائی جار روپے نگت دیئے سات میانے تک کام کرویا باقی ڈھائی جار روپے اس نے ان کو نہیں دیئے بلکہ ان کے ساتھ انہوں نے ایک شڑینتر کیا ان کے ایک کھلوائے اور ان کے اوٹ میں پاس رکے ایک آنٹ میں مینیموم ویج ڈال کر کے ھائیٹی ایم سے نکالیں ایک آنٹ نانگوں کی بنا imperial سے کھلا یہاں پہ ایک آنٹ کھلا اس نے اور اس سے یہ پرمانت اوپایا کہ اس نے ناندگاہوں میں ایکاونٹ میں پیسے لیا ڈالے اور ناندگاہوں کے ایکاونٹ سے پیسے نکال لیے اس کے لیے میلائیں شرم میں بھاگ گئی وہاں دکھے کھائی انہوں نے پولیس بھی بھاگ کے پاس گئے بھوشن ایک کا جو تھانا پروباری کتوالی تھانا پروباری دے انہوں نے ٹھیکی ڈار کے میلے ساندھ ملی بغت کر کے اس معاملے کو رفا دفا کیا مانینی ڈالے نے اپنے آدھش پہ اس کا جکر کیا ہے کہ انہوں نے ٹھیکی دار کے ساتھ ملی بغت کر کے ان کو پردہ پردہ کیا اور معاملے کو رفا دفا کیا انہوں نے ایک سو پچپن کاٹ کے دیا پولیس احسط چیپ یوگیا معاملہ جس میں پرارتھی کے سگنیچر نہیں ہے سوچو اس کے بعد ہم لوگوں نے پولیس ادھیک چک کو شکایت کی آئی جی مہودے کو شکایت کی لیکن بڑے بڑے ادھیکاریوں کو شکایت کرنے کے بعد بھی کوئی بھی پرینیام نہیں نکلا نہیں نکلا اور ہار کر کے ہم کو مانینین نیائلہ کی شرن میں جانا پڑا لگ بگ چار سال کی یہ یاترہ رہی نیائے پانے کے لیے اب جا کر کے مارچ میں ایک مارچ کو مانینین نیائلہ نے ان مجدور میلاؤں کے پکش میں فیصلہ سنایا اور اپراد درج کرنے کا آدھش دیا ایسین نیوز کے لیے درگسے نصیم فاروقی کی ریپورت